سوال کیا مولا کس چیز کی دلیل تو جواب ملا چیزوں کی دلیل نہیں ہے میرا نبی تو میری ذات کی دلیل ہے میری ذات کی دلیل ہے اب یہاں سے میں عرض کرنا چاہوں گا اب اللہ فرماتا جب میری ذات کی دلیل مصطفیٰ ہے تو اللہ نے اس کو بنایا کیسے ہو گئے تھوڑا آسان الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا جب کسی کمپنی کو کوئی پروڈکٹ شو کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو لے کر کے شو روم میں نہیں رکھتے ہیں ایک نمونہ بناتے ہیں ان چیزوں کا ایک نمونہ بنا کر کے شو روم میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھائے اس کمپنی کے چیز ایسے ہیں اور جتنی کمپنیاں جتنی کارخانے اتنے نمونے ہیں دنیا میں جتنی کمپنیاں جتنے کارخانے ہیں اتنے الگ الگ ان چیزوں اور ان کارخانوں کے نمونے بھی الگ ہیں ایک کمپنی کے نمونے سے دوسری کمپنی انٹروڈوز نہیں ہو سکتی ہے اس کمپنی کا نمونہ اپنی ہی کمپنی کا تعرف کرا سکتے ہیں دوسری کمپنی کے چیزوں کا تعرف کرا سکتے ہیں یعنی ہر ایک کمپنی ہر ایک کارخانے کا الگ الگ نمونہ ہے سیمپل الگ الگ ہے لیکن اللہ کہتا میرا سارا کارخانہ میرے کارخانے میں جو کچھ ہے اس کے لیے الگ الگ نمونے نہیں ہیں میری ذاتی کا نمونہ اور دلیل میرا مصطفیٰ بنا دیا گیا یا رسول اللہ سبحان اللہ خدای کو سمجھنے کے لیے الگ الگ کارخانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ نمونے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ سنبل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رب نے فرما دیا میرے نبی اب کوئی نبی نہیں آئے گا آپ سے پہلے نبی آتے رہے نبی وہ الگ الگ نمونے لیتے آئے وہ میری قدرت کے نمونے دیتے گئے الگ الگ چیزوں کی دلیلیں پیش کرتے رہے میرے نبی اب تیرے با کوئی نبی نہیں لہذا کوئی نرونہ لانے والا بھی نہیں ہوگا کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی اب صبح قیام تک مجھتنی چلیں جس کھرے ہو جائیں گے ان سارے دم اور چلی جوں کے لیے تم تنہا ایک دلیل ہو یا رسول اللہ یہاں تک آپ سمجھ گئے خدا کی دلیل ہے مصطفیٰ اب الگ الگ وضاحت میں نہیں جاؤں گا میں عرض کروں گا رب کے علم کی دلیل مصطفیٰ رب کے علم کی دلیل مصطفیٰ کہیں اللہ بیٹھتا تو نہیں آ جائے گا دیکھو میرا علم کیا ہے کسی مسجد میں ایک خانقہ میں مدرسے میں پہاڑ کی چوٹی پر نہیں نہ بیٹھتا اللہ آؤ لوگو میرا علم دیکھو لیکن اللہ علم ہے علم الغیبی والشہادہ ہے ہے علم لیکن کیسے سمجھے اللہ کا علم کیا ہے کہتا تم تمہاری مجالے کی خدا کا علم سمجھو گے میں نے کہا مولا پھر کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہتا میرے نبی کا علم دیکھو کیونکہ نبی کا علم میرے علم کی دلیل ہے تمہیں رب کا علم سمجھ میں آ جائے گا اور آپ غور بھی کر لیجئے جلدی سے آج اڑتا ہی معاملہ چلا ہے کہ لوگ اسی دلیل میں نقص نکالنے لگے جو رب کی دلیل ہے جو خدا کے علم کی دلیل مصطفیٰ ہے اسی علم میں نقص نکالنے لگے ہیں نادانو علم رسول میں نقص نکالنا کمی نکالنا یہ حضور کی کمی اور نقص نہیں ہے سیدھے خدا کا نقص بیان کر رہے ہو کیونکہ رب کہتا حضور کچھ الگ نہیں ہے یہ میرے علم کی دلیل بن کے دنیا میں آیا ہے تو اب اگر دلیل میں کوئی کمی پائی جائے گی معاذ اللہ یہ تو دعویٰ ہی خراب ہو جائے گا دعویٰ ہی خراب ہو جائے گا دعویٰ بے اثر آ جائے گا دعویٰ متاثر ہو جائے گا لہٰذا دلیل مکمل ہونی چاہے اور وہ بھی جب رب کسی کو کہے یہ میری دلیل ہے جب رب کسی کو کہے یہ میری دلیل ہے تو یہ دلیل کتنی ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہے سبجہ ہے میری طرف سبس کی یہ دلیل کتنی ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہے یعنی کسی قسم کی کمی کا امکان نقص کا امکان نہیں ہے میں تفصیل میں جانے کے بغیر یہ مختصر جلدی سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں عرض کرتا جا رہا ہوں اونچا بولیئے سبحان اللہ علیہ وسلم آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر ہم نے حضور کے علم کو نقص نکالا یہ حضور کے علم کا نقص نہیں ہے سیر رب کے علم پر آپ ہم لاکر رہے ہیں اللہ کہتا ہے نبی کوئی الگ چیز الگ نہیں ہے ان کے پاس یہ میری دلیل ہے یہ مصطفی ان کا علم میرے علم کی دلیل ہے میراج کا معاملہ ہے میراج نبی کے سلسلے کانفرنس ہے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے وہاں سے واپس آئے چوتھے آسمان پر موسیٰ یا چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بخاری کی روایت ہے آقا اپنی امت کے لیے کیا لائے ہو فرمائے پچاس نمازیں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے آقا زیادہ ہے امت کے لیے اتنا بوجھیں یہ ابرداشت نہیں کر بائیں گے زیادہ ہے چلے جائیے واپس تھوڑا کم کرائیے نبی واپس گئے پانچ نمازیں وہاں سے کم ہوئی اللہ واپس آگئے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس عرض کرنے لگے حضرت کیا ہوا آقا پانچ کم ہوگے کابی زیادہ ہے اللہ 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 پھر بے جاں پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر گئے پھر گئے اب ایک صاحب بولنے لگے کہ اگر حضور کو پہلے ہی پتا تھا دوجہ سے سنیے علمِ رسول کی بات کر رہا ہوں اگر حضور کو پہلے ہی سے پتا تھا مجھے لاشٹ میں صرف پانچ نمازیں لینا ہے تو پہلے ہی پانچ چونے لائے تو اس کا یہ مطلب ہے حضور کو پہلے سے پتا نہیں تھا میں نے کہا بچے ٹھیک تو سوال کیا لیکن میرا بھی سوال سنیے اسی لئے میں نے کہا نا حضور پہ حملہ کرو کہ حضور پہ نے اسی لئے اللہ پہ حملہ ہو جائے گا حضور کا نقص بیان کرو کہ یہ حضور کا نقص میں یسینِ رب کا نقص بیان کر رہے ہو جو ہے ہی نہیں جو اللہ نقص سے پار کمی سے پار کہا کیا مسوال میں نے کامان لیا میں نے دو منٹ میرے نبی مازاللہ نہیں جانتے تھے مجھے لاشٹ میں پانچ ہی لینا اسی لئے پانچ نو مرتبہ آنا جانا پڑھا میں نے کہا مجھے پتا کیا رب کو پہلے سے پتا تھا مجھے لاشٹ میں پانچ ہی دینا ہاں پتا تھا میں نے کہا اسی نے پہلے ہی پانچ کیوں نہیں دی کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں میرے خیال مان لیا میں نے حضور کو پتا نہیں تھا جو تیری عادت ہے حضور کے علم پر اعملہ کرنا مان لیا میں بفرز محال حضور کو پتا نہیں تھا مجھے لاشٹ میں پانچ ہی لینا ہے نو مرتبہ آنا جانا پڑھا لیکن جواب کو دینا ہے کیا رب کو پتا تھا کہ مجھے لاشٹ میں پانچ ہی دینا ہے کہتا ہاں پتا تھا میں نے بتاؤ پھر پانچ پہلے ہی کیوں نہیں دی بہت خوب کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک فضول کام کروا رہا تو کہنے لگے پھر معاملہ کیا میں نے کہا اسی کا نام حکمت ہے جو تیرے دماغ میں نہیں جو تیری سمجھ میں نہیں کا حکمت کیا میں نے کہا حکمت مجھ سے نہ پوچھنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا بولو بولو حکمت کیا ہے نو مرتبہ کیوں آنا جانا پڑا یہ حکمت کا سوال مجھ سے نہ کرنا یہ سوال اسی سے کرنا جو بیچ میں نبی آگئے جنوں جن کے ذریعے سے حضور نو مرتبہ گئے اور آئے تو میں نے جب عدرت موسیٰ سے سوال کیا تو ادھر سے جواب ملتا ہے اوہ سوال کرنے والو تراصل میں نے اپنے زمانے میں حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میرے مولا مجھے تیزار سے نواز اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا میں نے سوال کیا تھا جب میں نہ دیکھو تو کون دیکھے ادھر سے جواب ملا نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے موسیٰ نہ تکبیر اللہ نہ رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو چشم انبیاء دیکھے موسیٰ نہ تو دیکھے ہمارے قیم صاحب نے ایک کے مداری ڈالی تھی دھوڑے کشمیری میں چند الفاظ اگر اجازت ہے تو ایک شام بنا تاؤ 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 یعنی موسیٰ کو جو چلوک کوہ تور پہ ملا مگر ہمارے نبی کا معاملہ کچھ اور ہے ان کو تور پہ نہیں بلا بلایا عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا ہے تور پہ جنوس ہے سجد اندیدار سالہ آگاس نمان خطابان اینش اللہ علیمہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیمہ یا حبیق اللہ اور تاؤ تاؤ اکبار نے بھی اپنا چھلاج عقیدت بیش کیا کہ تور اور میراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاء اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ موسیٰ علیمہ یا حبیق اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا تھا مولا مجھے دیدار دے ادھر سے جواب ملا کہ نہیں کر پاؤ گئے میں نے کہا مولا پھر کیسے فرماتے ہیں جب میراج کی رات حضور کی آئی رب نے فرمایا موسیٰ آجا چوتھے یا چھٹے آسمان آسمان تھے آسمانوں پہ آجا صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں لائے یہ ایک بات ہے ہی کو کیوں لائے اور بھی علیہ السلام پیغمبر آئے رسول اللہ نے عظام آئے امبیاء کے نام آئے خلیب اللہ جیسے انہیں لازم پیغمبر انہیں کو کیوں لائے انہیں کو بیچ میں کیوں لائے اور اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آجا آسمانوں پہ آجا میرا حبیب آج میراج کی رات میری بھارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے میں ان کو پچاس نمازیں دے دوں گا تو بیچ میں آنا کہنا زیادہ ہے اور یہ بھی سن لیں ایک بات جلدی سے اگر اللہ چاہتا نو چکر کے بجائے کیا ایک ہی چکر میں پینتالیس نمازیں کم نہیں ہو سکتی تھی آپ کا ایمان ہے لیکن ایک ہی چکر میں نہیں کروائی نو چکر کروائے سبحان اللہ خدا کا کوئی کام حکمت سے کالی تھی حکمت سے برا ہے یہ سمجھ میں آئے نہ آئے والد بات ہے لیکن خدا کے ہر کام میں کیا ہے مجھا بولیے حکمت حکمت سے برا واقعہ اس شخص کے بارے میں بھی آتا ہے جو کبھی زمین پہ گیا نہیں تھا ایک دن گیا اپنے شفزی بنانے والے جو باگیچہ ہوتے اس میں گیا انہوں نے وہ بڑا والا قدو دیکھا ال جس کو بولتے ہیں اس کا چھوٹا سا پودا دیکھا حیران ہو گیا کہ خدا کا کا کرشما خدا کی کیا خدا ہی خدا ہی ہے کتنا سا پتلا پودا اور اتنا بڑا قدو اس کے اوپر پندہ بیس کلوں یہ تو خدا کی قدرت کا نظارہ ہے لیکن آگے بڑا تو وہاں ایک اکھروڑ کا درک دیکھا اکھروڑ بہت موٹا اکھروڑ بہت چھوٹا اوپر درک جو ہے وہ بہت موٹا کہا یہ تو اٹھا ہو گیا یہ جانا بے خبر تھا سوچنے لگے تو اٹھا ہو گیا وہ قدو اس پہ ہونا چاہے اور یہ اکھروڑ اس پہ ہونا چاہے فودے کے لحاظ کے لئے یہی سوچی رہا تھا اوپر سے اکھروڑ نیچے گرا وہ سر پہ گیا ارے درد ہو گیا درد کی عالم میں وہ پکاتنے لگا مولا تیری حکمت تیری حکمت پہ میں قربان شکر ہے کہ یہاں آخروڑ ہی تھا یہ قدو نہیں تھا ہماری سمجھ میں آئے آنا یہ حکمتیں ہیں ان حکمتوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے بول یہ سوال لگے ہم ایک برطبہ پھر یہ سوال دہرانا چاہتا ہوں کیا اللہ اس چیز پر قادر ہے تھا کیا اگر چاہتا ایک ہی تائم میں پنتالیس نمازیں کم ہو جاتی بذرت تھی لیکن نہیں کی پانچ پانچ کی پانچ پانچ کی میں نے کہا مولا راز گیا کہ یہی تو حکمتیں موسیٰ سے پوچھنا پڑے گا سوال لگا ادھر سے جواب ملائے موسیٰ آجا تو بیچ میں تو ڈائریکٹ میرا دیدار نہیں کر بایا آجا آج میں اپنے حبیب کو اسی بہانے پچاس نمازیں دے دوں گا جب تیرے پاس آئے گا کہنا زیادہ ہے واپس آئے گا میں سری پانچ کم کروں گا پھر آئے گا پھر جائے گا پھر آئے گا سبحان اللہ مولاک اسے کیا ہوگا فرمایا میرے ہے موسیٰ میرا نبی بار بار میرا دیدار کرتا جائے گا اور تو میرے نبی کے آنکھوں کا دیدار کرتا جائے گا سبحان اللہ اب حکمت سمجھ بھی آگئی آپ کو یہاں پر بھی بیٹھے گا کہے گا حضور کو علم خیاب نہیں اگر ہوتا تو پہلے ہی پانچ لے آتا میں نے کہا یہ حضور پہ حملہ نہیں سیدھے رب پہ حملہ اللہ کے علم پہ حملہ ہو جائے گا کیونکہ رب کہتا ہے نبی کا علم کچھ الگ نہیں میرے علم کی دلیل ہے میرے علم کی دلیل ہے جب حضور پانچ لے کر کے پھر واپس عرشے آئے تو جیسے مایوسی تھی کیونکہ حضور کو امت کے ساتھ شکت تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے امت کے لیے بڑا انام لائیا پچاس نمازیں پڑھیں گئی ان کو کتنا ثواب ملے گا اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا لیکن اب کم کتنے ہو گئے اب پانچ ہی نہیں گئے اللہ نے فرمی میرے حبیب تو مایوس مد ہو جاؤ تو میرا حبیب ہے میرے مولا حبیب تو ہوں لیکن پنتالیس کم ہو گئے کہا جا حبیب نمازیں کم کر لیے لیکن ثواب نم کم نہیں کیا جو پانچ ہی پڑھے گا پورا پچاس کا ثواب دے گا کیونکہ تیری امت کا معاملہ ہے اللہ اب یہاں ایک جلدی سے نفتہ بھی سن لیجئے آپ متوجہ ہیں اوراں مجموع کچھ لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے گیا وہ وسیلہ نہیں بن سکتا کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے سوال ہے اس کا جواب لے لیجئے بخاری کی حدیث ہے اور پانچ نماز پڑھنے والے لوگ گوھر سے سنیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ زندوں کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں میں نے کہا اگر ایسا ہی عقیدہ تیرا ہے پھر پانچ نمازوں سے آپ کو ہٹنا پڑے گا کیا بات بہت خوب پھر پانچ نمازوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں کہا کیوں میں نے کہا پنتالیس نماز وسیلے سے کم ہو گئی حضرت موسیٰ کو اس وقت دو ہزار سال گزر گئے تھے دنیا سے جاتے ہوئے دو ہزار سال کے بعد وہ اس امت کے لیے ایک وسیلے کے طور پر پنتالیس نمازیں کم کروا رہے ہیں اب جواب دے دو اگر پنتالیس نمازیں موسیٰ کے ذریعے سے کم ہو رہے ہیں اب باتا یہ وسیلہ ہے کی نہیں ہے؟ اگر آپ چاہیں تو آپ کھانا لینے رکھیں گے دو منٹ جزا کرنا مہربانی ہوگی آپ کے تکلیب نہ ہو اللہ معاف کرے اب جواب دیجئے کیا نماز جو پنتالیس کم ہوئی وسیلے کے ذریعے سے کھوئی وسیلہ سے کھوئی لہٰذا آج کے بعد جو وسیلے کا قائل ہوگا وہ پانچ پڑے گا اور جو قائل نہیں ہوگا اس کو پچاس ڈونڈنے چاہے کیونکہ پہلے تو رہوی نے پچاس لائی بخاری سے حدیث ہے پہلے حضور نے پچاس لائے لیکن پانچ ان کے لیے جو وسیلہ کے قائل اور اماننے والے ہیں وہ الحمدللہ سنی ہے اور جو وسیلے کے منکر ہے کہتے جو دنیا سے گیا وہ سیلہ نہیں بن سکتا ان کو چاہے کسی جگہ جائے اور پچاس ڈونڈ کے لے آئے اور پڑھنا شروع ہے جازہ میں عرض کر رہا تھا بس میں بات میں بات آگے بخت سر انفاظ کے ساتھ پڑھا ہوں لوگوں میں نے عرض کیا تھا میرا نبی اللہ کے علم کی اللہ کے علم کی دلیل ہے اگر تم نے نبی کے علم پہ حملہ کیا یہ تم نے علم نبی پہ حملہ نہیں کیا یہ خدا کی دلیل پہ حملہ کیا جو خدا کی دلیل پہ حملہ کرے گا وہ کبھی مومن تھوڑا ہی ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بے شک امومن نہیں بن سکتا اس لئے علم نے کہا دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے پھر نہ مانیں یہ قیامت میں اگر مانیں گیا تو ہمارا نبی دلیل لے کر کے نہیں دلیل بن کر کے آئے اب جلدی سے تقابلی طور حضرت موسیٰ کو جب پانی کی ضرورت پڑی اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑا اللہ کے حکم سے آسا کو پتھر پہ مارنا پڑا پتھر سے چشمیں نکل آئے لیکن جب ہمارے حبیب کی باری آئی اب بھرک دیکھ لیجے دلیل لے کر کے آنا کیا ہے دلیل بن کر کے گردہ کیا ہے ان کو آسے کی ضرورت رب کے حکم کی ضرورت پتھر کی ضرورت مارنے کی لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئے حضرت جابر ارز کرنے لگے آقا پانی ختم فرمایا کچھ بھی نہیں آقا تھوڑا سا پانی چھوٹے سے بردن میں ہے آپ کے پینے کے واسطے کا ادھر تو لے آؤ میرے نبی نے بانی ہاتھ میں لیا تھوڑا سا پینے کے لیے جو پانی ہے میرے نبی نے پانچوں انگلیاں اس میں ڈالی کہیں کوئے تور پہ نہیں گئے کہیں کھانے کعبہ کے اندر نہیں گئے انگلیاں اس میں ڈالی حضرت چھپر مجی صحابہ سے کا لوگو آؤ پانی پیو وضو بناؤ بردنے لے آؤ سب لوگ حاضر ہو گئے انگلیوں سے پانچ انگلیوں سے پانچ چشمیں نکل آئے اللہ اللہ مرماتے نور کے چشم لہرائے دریά بہے نور کے چشم لہرائے دریاء بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام ایسا نہیں کہ صحابہ کے لئے خاص ہے جیسے ہمارے لئے کوئی اور نبی نہیں آئے گا اسی طرح ہمارے لئے کوئی فیضان دینے والا اور نبی نہیں آئے گا بس محمد قبر میں بیٹھے بیٹھے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے غلاموں کو فیضان کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں زندہ نبی ہے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں لہذا حضور کا فیضان صبح قیامت تک جاری ہے حضور کی ینایتیں صبح قیامت تک جاری ہے شاہ عاشق یا درماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہاتیے ہیں دربے بہاتیے ہیں سدا کر اکبرس یس چھوئی کشا دئی بنی دولت زبازو محمد صلی اللہ علیہ کا یا حریب اللہ چھوکر مطمال کے کل ذات پاکن سبحان اللہ ہمارا نبی مالک تو ضرور ہے لیکن رب نے بنا ہے سبحان اللہ چھوکر مطمال کے کل ذات پاکن چھوکر مطمال کے کل ذات پاکن جسو رہی دردترازو یہ محمد صلی اللہ علیہ کا یا حریب اللہ مطمال کے کل ذات پاکن پانی پیتے گئے وضو بناتے گئے بردن برتے گئے کماتے ہیں پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا اگر ایک لاکھ بھی ہوتے پانی کم نہ کرتا دلیل لے کر کے آنا اور ہے دلیل بند کر کے آنا اب میراج کی بات آتی ہے تو حضور کا میراج بھی نرالا سبحان اللہ حضرت رضاقہ فرماتے ہیں مختصر عرض کروں فرماتے ہیں تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے بولو بولو سبحان اللہ اللہ قبول کرے اللہ یہ ذکر کرنا تمہارا قبول کرلے سبحان اللہ کے معنی خدا کی پاکی ہے اللہ آپ سب کو پا کر لیں آقا تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے نرالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات تلہ کو میرا نبی دلیل بن کے آیا لیکن اب سوال یہ ہے آخری بات عرض کروں جب بولو سبحان اللہ وہ بیچے والے تھکے مت ہاں کھڑا کر کے تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ابھی پورا مجمع زندہ ہے ماشاءاللہ زندہ دلی کے ساتھ سن رہے اللہ آپ کو ہمیشہ زندہ دل رکھیں بڑے دیوانیں لگ رہے ہیں اور دیوانگی کا مظاہرہ کرو سبحان اللہ انسی آوازیں ماشاءاللہ اللہ آپ کی حاضری آج کبھیل کریں سب کے جھولیوں کو رب اپنی رحمتوں سے بہتے ہیں اپنے نبی کے سب کے لہنگوں میں عرض کر رہا تھا ہر زمانے میں چلینج ہوئے ہر زمانے میں چلینجوں نے سر اٹھایا اور ان چلینجوں کے سروں کو کاجنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے اپنے اپنے نبیوں کو بھیجا لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا چلینجز آتے رہیں گے سوالات اٹھتے رہیں گے چلینجز اٹھتے جائیں گے لیکن ان چلینجوں کا قلعہ کمہ کرنے والا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا رب نے کہا میرے حبیب صبح قیامت تک جتنے چلینجز آئیں گے سب کے لئے تو تنہا جواب اللہ 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 صحیح کیا اب نہیں نبوت نہیں اب کوئی نیا نبی نہیں اب بستے تو ہی دے لیکن ایک سوال مجھے پیدا ہوا بہت بڑی پیاری ہے اونچہ بولیے سبان اللہ بہت بڑی پیاری ہے میراج کا معاملہ ہے میراج نبی کا معاملہ ہے سبان پرنسی کے نام سے میران سیٹرانگ سائنٹیز نے چاند پہ قدم رکھا چاند پہ قدم رکھا جب چاند پہ قدم رکھا سوالات اٹھنے لگے یہ دیکھو دنیا کا پہنچی ترقی کا دور آ گیا سائنس نے چاند پہ قدم رکھا جب یہ سوال میرے جوانوں کے ذہنوں میں گونجنے لگا مدینے سے آواز آئی سبحان اللہ مدینے سے آواز آئی ہم سائنس کے انکاری نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ تم سائنس کے اتنا دل دادا ہو جاؤ گے اپنا نبی بھول جاؤ گے نانا خبردار اے نبی سائنس دان چاند پہ جب قدم رکھیں گے سوالات اٹھیں گے اے نبی اگر تجھے پہلے یہ کمال نہ دیا ہوتا لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے لیکن نبی ان کو سنا دو جن پہ جن بچوں کو سائنس پڑائی جاتی ہے اور تیچر اور اسٹاز کہتا ہے دیکھ بچے ترقی کا دور آیا ہے آج کی دور میں سائنس نے چاند پر قدم رکھا ادھر سے آواز آتی ہے جس چاند پر تمہارے سائنس دان نے قدم رکھا اے غان تو کرو وہ چاند کسی زمانے میں میرے نبی کے بچ بنے کا کھلونا بھی رہا ہے درے تکبیر اللہ اکبر درے رسالہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی ترقیوں کے منکر نہیں ہے لیکن ساری سائنس میرے نبی کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے بیسے بیسے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑا دل خوش ہو گیا یہ مدرسے کے بچے ہاں مدرسہ میں کوئی دنیا دار گیا وہاں بچوں کو ہاتھ میں قرآن لے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنے گمندانہ کو متقبرانہ طریقے سے کہا اوہ بچوں کیا وہی پرانے خیالوں میں پڑے ہو ہاتھ میں یہ قرآن لے کر کے کیا آج ترقی کا دور ہے لوگ سائنس چاند تک گئے ہیں آپ ابھی ہاتھ میں قرآن لے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی سمجھدار بچہ کھڑا ہو گیا کہو سائنس پہ تقبر کرنے والے تمہاری سائنس مخلوق کی ترقی میں لگی ہوئی ہے اور میں جس پران کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے یہ ہاتھ مجھے صرف مخلوق کا بنا نہیں بناتا ہے یہ مجھے رب تک لے جا رہا ہے تمہاری سائنس کی ترقییاں ساری مخلوق میں گری ہوئی ہیں مخلوق سے آگے نہیں ہے چاند سورج زمین ہوا آب لیلو نار اسی ترقی میں اسی ترقی میں سے ہے لیکن جس کتاب کو میں ہاتھ میں لیے ہوا ہوں یہ مخلوق میں گھم نہیں کرتی ہے کہ خالق سے جوڑ دے اسی لیے میں بچوں کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے بچے جب سکول جاتے ہیں یونی فارم پہنتے ہیں بوٹ سوٹ لگا کر کے اس بیگ کو اپنے پٹوک کو پیچھے لگا کر کے ان کندوں میں اس کی رسیہ بان کر کے سکول جاتے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے لیکن جب یہی بچہ صبح یا شام مکتبے جاتا ہے قرآن کو اٹھا کر کے بستے میں پیچھے نہیں رکھتا بے میں کہا اس بچے کو بیچارے کو پتا نہیں ہے لیکن کم از کم اس کے ذہن میں یہ بار ڈالو بیٹے دنیا بھی پڑ دین بھی پڑ ہم نہیں روکتے ہیں دنیا پڑھنے سے دنیاوی علوم پڑھنے سے پڑھ لیکن یہ دیکھ کیا سکھا رہا ہے جب تم نے دنیاوی کتابیں لیے ان کو پیٹ کے پیچھے رکھ لیا لیکن جب تم نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اس کو سامنے سے لیا یہ چیزیں تمہیں بتا رہی ہے تو دنیاوی علوم بھی پڑھتا جا اخری علوم بھی پڑھتا جا لیکن دنیاوی علوم کو پیچھے رکھنا قرآن کے علوم کو سامنے رکھنا بے شک سبحانہ قرآن کیا بہتا ہے کیا بہتا ہے کیا بہتا ہے کیا بہتا ہے ہمارے سٹوڈنٹوں کے ذہنوں میں آ جائے گی آ جائے گی تب ہی کوئی ڈی سی نکلے گا تو ایماندار ہوگا بے شک بے شک بے شک بے شک لوگوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوگا لوگوں کے جان و مال کا محافظ پر یہ کام کر جائے گا جب قرآن سامنے ہوگا جب قرآن کی تعلیمات آگے ہوگی جب میرے مصطفیٰ کی تعلیمات آگے ہوگی جس مصطفیٰ نے وضوح کے پانی کو زیادہ بہانے سے روک دیا جو اس مصطفیٰ کی تعلیمات کو آگے آگے رکھتا ہے لوگوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوگا لوگوں کے پانی کی بہانت کرنے والا ہوگا تو لوگوں چلیں جز آتے رہیں گے میرے رب نے کہہ دیا میرے حبیب چاند پہ جب قدم رکھ لیا جائے گا قرآن نے ادھر بھی اشارہ دیا وقت نہیں میں بتا دیتا قرآن کے اندر اس چیز کا اشارہ ہے کہ زمانہ آئے گا چاند پہ لوگ قدم رکھیں گے یہ قرآن میں بشارت موجود ہے لیکن میرے رب نے فرما دیا میرے حبیب جب لوگ چاند پہ قدم رکھیں گے کہیں یہ کچھے ذہن کے لوگ سوچ میں پڑھیں گے یہ کتنا بڑا کمال ہے کیا نبی کو بھی یہ کمال تھا تم کہتے ہو باقی لوگ کمال والے ہیں نبی این کمال ہے تو رب نے کہہ دیا سن میرے حبیب ان کو بتا دینا پیغام پہنچا دینا ترقی آفتہ دور میں چلنے والے چوانوں کو بتا دینا جم نیرہ اور ہم سٹوانگ چاند پہ قدم رکھے گا اس کو آکسیجن کی پائپ ساتھ لینی پڑے گی ہوا کے بغیرے انسان زندہ نہیں رہتا ہے اور انسان جتنا اوپر جاتا جائے گا جاتا جائے گا اوپر آکسیجن نہیں ہے قدم ہے اس لیے مر جائے گا اسی لیے سائنس دان نے اپنے ساتھ آکسیجن کی پائپیں لے لی اور وہاں وہ آکسیجن لیتا گیا اسی وجہ سے پھر زندہ واپس آیا لیکن رب نے فرمایا میرے حبیب تو چلا جا وہ تو صرف چاند تک جائے گا تو چاند سے بھی آگے جا عرش سے عرش تک پہنچ آسمان کو پار کر لیکن میرا نبی جب گیا کوئی اوکسیجن ساتھ نہیں لی بے سک بے سک بے سک کیا نارے نبی نارے بھی کوئی اوکسیجن کی پائپ ساتھ لے کے نہیں گیا سبحان اللہ چاند تک نہیں چاند سے بھی پار سبحان اللہ میں نے سوال ہوا مولا انسان کے لیے تو آکسیجن لازمی چیز ہے اگر ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آکسیجن مند ہوئے سب مر جائیں گے حضور زندہ کیسے رہے علماء نے دو چیزیں لکھیے جلدی سے سنگیے کہتے ہیں یا تو اللہ نے قانون توڑ دیا جا تو نظام جو بنایا تھا رب نے وہ توڑ دیا جہاں حضور گئے آکسیجن پیچھے پیچھے گئے جا تو یہ بات ہے بات سمجھ میں آ رہی جا تو یہ بات ہے کہ جہاں حضور پہنچے آکسیجن پیچھے چلا گیا اگر یہ نہیں تو دوسری بات تو قطعی طور ماننی ہی پڑے گی وہ یہ ہے میرا نبی زمین پہ رہے تو ہوا کی ضرورت ہے لیکن جب حضور اوپر جائے پھر حضور ہے کیا کوئی نہیں جانتا حضور دنیا دی آکسیجن کا موتاج ہی نہیں رہتا کا موتاج ہی نہیں ہے یہ ہمارے نبی کا معاملہ تو میراج کے حوالے بہت ساری باتیں تھی جو آپ کو سننی تھی مجھے بتانی تھی کہ میراج آج کی سینس کی ہر ترقی کا چلینج کا جواب آج میراج نبی ہے سبحان اللہ جدید سینس ٹیکنالوجی جدیہ ہی ہے ایک طرح میرے نبی کا صرف ایک موجزہ میراج رکھ رو ساری سینسی ترقیوں کا جواب اسی میراج سے ملتا جائے گا سبحان اللہ بے شک آپ کے ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل اللہ کرے اچھا استعمال ہو جائے آمین ورنہ اس نے تو بربادی ہی بربادی پھیلائی اللہ رحم کرے اللہ ہمیں اپنا خوف اتا کرے اپنا خوف میرے نبی نے مسلم امام احمد بن حنبل میں حدیث ببارکہ ہے میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ یہ حدیث سناوں بس اجازت آپ تھکے مرد آئے آئے حضور کا ذکر ہو رہا حضور کی شانے بیان ہو رہا ہے امان تازہ ہو رہا ہے میرے آقا نے فرما مسلم امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرما ایک زمانہ آئے گا آج لوگ ترقی پہ ناز کرتے ہیں میرے حضور نے ترقیم کی خبر خبریں کب سنائی ہوئی ہیں فرمایا ایک زمانہ آئے گا دو تاجر ملیں گے کیا تجارت کرنے والے دو بزنس من ملیں گے وہ بزنس کریں گے وہ تجارت کریں گے وہ سودہ کریں گے کسی چیز کا کی خرید و فروقت کی باتیں کریں گے اور اس چیز کا جو ریت ہے جو قیمت ہے وہ بھی تائے ہو لیکن ان میں سے ایک تاجر دوسرے سے کہے گا ابھی رک جا میں پہلے دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے اس چیز کی ریت معلوم کر لوں گا اللہ اللہ اور حضور نے فرما یہ ریت معلوم کرنے والا کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس ملک اور اس شہر نہیں جائے گا حرض کی گیا کہا پھر کیا ہوگا کہا اسی جگہ بیٹھ کے یہ دوسرے شہر اور دوسرے ملک کی ریت معلوم کر لے گا اب محدثین نے تو حدیث لائی ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہوگا کیا بات ہے یہ کوئی ولی کی ولایت نہیں کہ یہاں بیٹھے تو بغداد سے سنیں بولو بولو سبحان اللہ یہ ولی کی ولایت کا مسئلہ نہیں کرامت کا مسئلہ نہیں کہ ہزار میل دور سے سنیں دیکھیں یہ تو عام دو تاجروں کا محمدہ ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے تاجر دوسرے شہر کی ریت معلوم کر لے گا اب سوال پیدا ہو گیا لوگ محدثین حدیثوں کو آگے بڑھاتے گئے کتابوں میں درش کرتے گئے وہ بھی سوچتے ہو رہے ہوں گے آخر یہ کیسے ہوگا لیکن جب میرے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا جب ہاتھ میں جدید ٹکنالجی نے ہاتھ میں موبائل تھمایا تمہیں سمجھ گیا یہ بشارت اسی موبائل کے لیے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتایا اسی لئے آجک نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا اللہ نے بنایا شرک ختم ہو جاتا ہے ان لوگ کو شرک کی ڈیفنیشن ہی نہیں ہے سنوہ ہم کہا تھے اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں سمانے کی خبر ہے